تو رکھٹا تو جو فائیو ہے جی اس میں جو انرڈی سینٹر کرنی ہوتے ہیں جی یہ ٹیکنیک تو میں ابھی نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو آپ خالدہ سے سمجھ سکتا ہوں جی میں ٹیکنیک نہیں پوچھ رکھٹا میں یہ پوچھنا چاہیوں کیونکہ آپ نے فیوٹ ٹو ایٹ تو کیے ہے نا ایٹ تک آپ نے کیے ہوئی ہے جی جی تو میں اپلائی بھی کرتی ہوں اچھا اپلائی کرتی ہیں تو تو بینیفیٹس بتا دیں اس کے بینیفیٹس کیا ہے جو دور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صحیح کو میں سکس لیول سے سینٹ کرتی ہوں ماشاءاللہ ہاں بہت اچھا اثر کرتا ہے سکس لیول بلکل صحیح فاصلاتی بہترین بہترین ہے صحیح صحیح تو اپنے ہیں اپنے کو بھی مطلب انسان کرتا ہے لیکن جو دور بیٹھے ہوئے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں کبھی کوئی فون پر کہہ دیتا ہے تو اس کو بھی کر دیتی ہوں ماشاءاللہ اس کا بھی رزت سکس کا بھی جو رزت ہے بہت اچھا رہا ہے بہت اچھا ہے اچھا سکس میں کچھ اور بھی ہیں چیزیں جو اچھ ایس پی بھی ہے آپ بہت سے آؤٹ آف بوڑی ایکسپیرینسز بھی ہیں وہ نہیں آؤٹ آف بوڑی ایکسپیرینسز بھی ہیں سب وہ جو میں نے لی کیا تو آپ کر لیں نا آپ آگر دیکھیں ایک چیز آپ کے پاس آتا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں ان کو صحیح طرقی سے سمجھ لیں نہیں نہیں آپ اسی پروگرام کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ اسی پروگرام میں میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ دیکھیں کچھ چیزوں کو بینیفرس سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر سمجھ لیں تو بینیفرس آپ کو مل جائیں گے بہت سے لوگیں سمدہ وانٹو فور کر لیے آگے لیولز کے بینیفرس کو ان کو پتا ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ آگے لیولز ہی نہیں کرتے تو بینیفرس سمجھ کے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کر کے زیادہ نہیں سمجھے سمجھے نہیں تو وہ بینیفرس نہیں اب سمدہ سکس کے جو ہے فور پارٹس ہیں اور یہ بہترین پارٹس ہیں جو بہترین انسان کے زندگی کو چینج کر سکتے ہیں تبدیلیاں لاسکتے ہیں انسان میں بہت خوبیاں لاسکتے ہیں سکھ کے دنیا کے ساتھ جس روحانی دنیا ہے اس کے ساتھ کنیکشن ہوتی ہے جس طرح میں نے سائنس کے حوالے سے آپ سے بات کر لی ہے برین ویبز کے حوالے سے بات کر لی ہے آپ سے اب بات یہ ہے کہ لیول سکس میں ہم پر کیا تاریو ہوتے ہیں اور کس لیول تک ہم جاتے ہیں یہ آپ کو ایک ایسی قیفت ملے جاتا ہے کہ یہ ایک سپر نیچرل پاورز جسے کہہ سکتا ہے یا رابطہ جو روحانی طاقتوں کے ساتھ ہے روحانی دنیا کے ساتھ ہے سپیرچل ورڈ کے ساتھ ہماری کنیکشن بناتے ہیں اور ساتھ ہی آؤٹ آف بوڈی ایکسپریئنسز ہوتے ہیں آؤٹ آف بوڈی ایکسپریئنسز ایک ایسی کیسیت ہوتی ہے جو آگر آپ نے سنا ہوگا شاید آپ کے کچھ لوگوں کے جو بات ہے جسے ترڈ آئے کے بات ہوتی ہے تیسرے آنکھے کے کھلے آنکھے بند ہیں اور ہم کچھ دیکھ رہے ہیں کچھ ہمیں سمجھا رہے ہیں کچھ چیزوں کے اور واقعی جب ہم نے آنکھے کھولے فیزیکلی بھی کلیا پرسو یا چنر سباد یا بی جا کے وہی سین دیکھا ہم نے ایسا دیکھا ہم نے بالکل سیم ویسن اور نیند کی قیصت میں کبھی کبھی انسان کے ترڈ آئے کھلتے ہیں اور کچھ ایسی جیسے خواب کہتے ہیں کچھ ایسا چیز ہوتی ہیں جیسے خواب کہتے ہیں اور وہ خواب جو ہے ایسا ہے کہ کچھ ترڈ آئے کھل کے آتے ہیں خواب سامنے کچھ چیزیں آ جاتے ہیں اور وہ خواب سچ ہو جاتے ہیں سائنٹیفیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی تو آپ نے بہت سے کچھ سنا ہوگا کہ یہ خواب جو دیکھتے ہیں اس کا وجہ کیا ہے کہاں سے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں آواز تھوڑا کم آ رہے ہیں اسلام وعالک میں خیال میں کال ہولتے ہیں اللہ علیکم اسلام درستہ جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے آسفیا ملک اسلام آب سے بات کر رہے ہیں درستہ جی جی اسلام آباد سے کون آسفیا ملک آسفیا ملک جی جی ماشاءاللہ جی آسفیا ملک کیا کہنا چاہتی ہیں پرگرام میں درستہ میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے تو میں نے 5-6 کیا وہ ہے نا جی لوگ سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ ایسا ہے جو 1-4 کر کے بس روک جاتے ہیں جی 1-4 کر کے روکنا تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے یہ تو پھر آگے جو ہے نا جب تک 8 کمپلیٹ کرنے آن کو زیادہ اچھی ریزلٹ آتے ہیں بہت اچھی ریزلٹ آتے ہیں ماشاءاللہ آن میں بھی اچھی ریزلٹ آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پاور پہ بڑھ جاتی ہے اور اس سے یہ ہے کہ 5-6 سے آپ جیسے 1-4 پہ آپ جیسے بھی سند کرتے ہو تو دس منٹ خود بھی بہت رہتے ہو اور 6 کے ذریعے آپ سند کر کے تین سیکنڈ چاہ سیکنڈ میں آپ پارک بھی ہو جاتے ہو اور اگلے بندے کا الار بھی 20 سے 25 منٹ ہوٹا رہتا ہے اچھا اچھا صحیح صحیح اور جی 5 سے تو کافی موڑوں کی اور اس کی بہت زیادہ تخلیفیں جو ہے میری میرے ایک پیئنس میں تو بہت زیادہ لوگ خلیق ہوئے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات موڑوں کے صحیح صحیح اب بھی میرے پاس پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی میں سار زیل بنا کے پیش چکی ہو کچھ 20-25 لوگوں کی ما شاء اللہ ما شاء لوگوں کو فائدہ ہے تو تبھی انشاءاللہ اگلے مینے تک آپ کے پاس آئیں گے سارے لیکن یہ بیٹھ میں رمضان آگیا نا نہیں تو انشاءاللہ ہم کر لیں گے رمضان میں کچھ ایڈوانس میرا تو یہ میسیج ہے کہ 1 2 4 سے بھی فرق آتا ہے لیکن 5 6 7 8 کا زیادہ اچھے ریزارز جو بہت اچھے زبردست اور جو نہیں ہوتی جو بہت کرونک بزید ہیں صحیح وہ ہم پہ بہت سیزی سے بات صحیح 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 بہت زبردست بات بہت اچھ بات الحمدللہ آپ آسوی آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی اس میں آگی جا چکی ہے بہت سارا کچھ آپ نے کی بہت زبردست میں آگے اور بھی جانا چاہتی ہوں انشاءاللہ بلکل جان لیں گے آپ کے ہاتھ میں ہے شکاہ تو میں جاؤں گی آگے انشاءاللہ جان تک آپ مجھے لے کے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل اسی طرح لوگوں کو دیتے رہے ہیں اسی طرح لوگ آگے جاتے رہے ہیں کیونکہ یہ میڈیسن سے لوگ بہت تانگ آئے ہوئی ہیں صحیح بلکل بچارے لوگوں اندر کی چیزیں قتم ہو چکی ہیں کیونکہ ایک چیز لیتے ہیں میڈیسن ایک چیز کیلئے دس چیزیں اور خرام ہو جاتی ہیں صحیح میں تو نہ کوئی میڈیسن ہے نہ کوئی چیز ہے بس انرجی ہی انرجی ہے پانی ہے بلکل کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سوائی فائدے کی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سب سنکل نہیں ہے تو پوری نیگیٹیو ریزلٹ نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ اچھے ریزلٹ بلکل صحیح بلکل آپ نے ما شاءاللہ کافی آگی بڑھ گئی ہے اور کافی ایڈوانس لگو صاحب نے کی ما شاءاللہ آگی کی ہے لیکن ابھی خطان تو نہیں ہوتا نا آپ کو فرقا ہے کہ یہ چیزیں آگی ما شاءاللہ ایتنے اللہ ہمارے اندر رہو نالیج بڑھائے اللہ کے قریب کرتا ہے انسان کو چیزوں کو پیچاننے کی انہیں مست رہو یہ کسنی قدرت کی شفائی ساتھ ہیں صحیح ما شاءاللہ آپ کے ذریعے ہم نے سکھی ہے ہمارے ملت کا نام روشن کریں اس کے ذریعے لوگ اتنے سنگ دوائیوں سے داکھ سے لیکن یہ چیزیں آ جائے تو بس لوگ میں کہ آج در میں ہر بندہ اکتیار ہو اپنی فیملی کا اکتیار ہو اپنی برادری کا اکتیار ہو جو لوگوں کو آگے تیار کرے سکھائے ہوئے اور پروگرام کا وقت چون کی نہیں ہے آپ سے بڑے اور کفتگا آپ کے بچے بھی ماشاء اللہ ہمارے اسکول نے کیا ہے جی ماشاء اللہ میری پنوشہ خان نے کیا ہے میری سمار بات نے کیا چوتہ سامان برکس کہتے یہ دوسرا سامان متاثر بنے گا صحیح انشاء اللہ بلکل صحیح کہہ رہے اور ماشاء اللہ آپ کے بہت اچھے فائدے گھر میں بہت میری بیمار سے بہت ان کی کرونک بزیز تھی بہت 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 رہی ہوں بہت اچھا ہے آپ بڑھ جائیں گے پاور طاقت ہیں ٹھیک ہے پروگرام کا وقت نہیں ہے اللہ حافظ ناظرین پروگرام کا وقت نہیں ہے اور ہم انشاءاللہ ملیں گے اگلی پروگرام میں اور انشاءاللہ اس طرح چلتے جائیں گے سمدہ کی اگلی جو ماسٹر لیول گرینڈ ماسٹر لیول اس پروگرام میں آپ بتاتا رہوں گا اس کے بینیفرٹ کیا ہے کیسے بینیفرٹ لوگوں کو کیا بینیفرٹ ہوا ہے آپ لوگوں کیوں جو کال کر رہے وہ بھی سنیں گے اور میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور یہ جاننا بہت ضروری ہے اللہ حافظ